بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ یہ جماعت پنجم کیلئے اردو کا لیکچر نمبر تین ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے حمد کے سوال جواب جات کر لیاں گے اور لکھ پی لیاں گے آج ہم حمد کا بکور کرتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر دو کھولیں سوال نمبر دو حمد کی مطابق درست لفظ لگا کر مصرے مکمل کیجئے نمبر ایک اس کی قدرت سے ڈیش مہکے پھول مہکے نمبر دو تاروں بھری ڈیش کیا بنائی رات کیا بنائی نمبر تین کیا دودھ سی ڈیش ہے چھٹکی چاندنی ہے چھٹکی نمبر چار ہر رت میں نیا سماں نئی ڈیش نئی بات نمبر پانچ باغوں میں اس نے پھل ڈیش پھل لگائے سوال نمبر تین مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پھول کیجئے مناسب الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں صفائی رات قادر خوشنمائی سماں نمبر ایک خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ظاہر ہے خوشنمائی ظاہر ہے نمبر دو تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی ہے رات خوبصورت بنائی ہے نمبر تین اللہ تعالی نے دن کو عجب ڈیش بخشی ہے صفائی بخشی ہے نمبر چار ہر رت میں نیا ڈیش نئی بات ہے نیا سما نئی بات ہے نمبر پانچ پیشک خدا ہے قویو ڈیش قویو قادر اگلا پیش کھولیں صفہ نمبر تین سوال نمبر چار دردل الفاظ پر عراب لگائیے قویو پیش کھو دال زبر علف دا خدا زوی زبر علف زا زیر رہیر ظاہر کاف پیش ڈال قدر زبر تیرت قدرت این زبر آ جین زبر بے جب عجب نون زیر نی کاف زبر علف کا کول ہے نگا بے زبر با زبر علف ہا رے ساکن بہار نون زبر علف نا دال زیر رے در نادر سوال نمبر پانچ دردل الفاظ کے متضاد اُلٹ الفاظ لیکھئے الفاظ متضاد پہلا جیسے لکھا ہے خوش نمائی بد نمائی پھول کانٹا بہار خزان رات دن جاڑا گرمی لیا پرانا یہ تھا آپ کا آج کا سبب بچے اس بکور کو اچھے طریقے سے یاد کر دیں شکریہ اللہ حافظ